اسلام علیکم آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے جیسا کہ ہم لوگوں نے لاس ویڈیو میں سیول وار کے کاؤزیز ڈسکس کیے تھے کہ کیسے سیول وار جو ہے وہ اس کی وجہ کیا بنی نورتھ امریکہ اور سونتھ امریکہ میں کیا کلیشز آئے سلیو اور فری سٹیٹس میں کیا ہوا اور سلیوری کو کیسے ابلش کرنے کے لیے ڈیفرنٹ لوگوں نے ڈیفرنٹ جو ہے وہ کام کیے تو نورتھ امریکہ میں ڈیفرنٹ ابلش نس تھے جن کی وجہ سے سلیوری وہاں پہ زیادہ جنم نہیں لے سکی ایٹین ففٹی سکس میں میسیچوسٹس کے سینیٹر چارلز سیمنر نے سلیوری کے خلاف ایک سپیچ دی جس کے اگینس کیرولینا کے ریپریزنٹیٹیو ساؤت کیرولینا کے ریپریزنٹیٹیو پریسٹن بکس نے ان کو اڑنے والی چھڑی سے اتنا زیادہ مارا کہ ان کی حالت خراب ہو گئی ایون کے وہ مرنے ہی والے تھے ایٹین سکسٹی میں ریپبلیکل پارٹی نے ابراہم لنکن کو نومینیٹ کیا اور ابراہم لنکن بھی انٹری سلیوری کے نام سے جانے جاتے ہیں انٹری سلیوری کے وجہ سے وہ بہت زیادہ فیمس ہیں ساؤتھ میں تو ان کو زیرو ووٹ ملے کیونکہ ساؤتھ میں جو ہیں وہ لوگ سلیوری پر ڈیپینڈنٹ تھے سلیوز پر ڈیپینڈنٹ تھے تو ان کو ساؤتھ میں کوئی ووٹ نہیں ملا کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ یہ سلیوری کو پساد نہیں کرتے سلیوری کو ہٹانا چاہتے ہیں جبکہ نورتھ میں وہ کافی زیادہ جو ہے وہ پاپولر ہو گئے اتنے زیادہ مشہور ہو گئے کہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیئے اور نومنبر سکس ایٹین سکسٹی کو وہ سکسٹین پریزیڈنٹ آف امریکہ الیکٹ ہو گئے اس وقت امریکہ میں تھرٹی فور سٹیٹس تھی جس میں سے نائنٹین فری تھی اور ففٹین جو ہے وہ سلیور سٹیٹ تھی اب ساؤتھ امریکہ کو یہ ڈر ہو گیا یہ ڈر بیٹھ گیا کہ ان کے سلیوری چھین لیے جائیں گے کیونکہ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ سلیوری کے سلیوری کے خلاف ہیں تو ساؤتھ کیرولینہ نے پہلا قدم اٹھایا اور ڈسیمبر ٹونٹی ایٹین سکسٹی میں انہوں نے جو ہے وہ یونین سے سوسیٹ کر لیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یونائٹیٹ نیشن کا حصہ نہیں ہے تو چھہی منت بعد سکس منت کے بعد جو پندرہ سلیوری سٹیٹس تھی ان میں سے یارہ کو الیون کو انہوں نے سوسیٹ کر لیا اور اپنا ایک الگ ملک بنا لیا جس کا نام تھا دا کنفیڈریٹ سٹیٹ آف امریکہ اس کے پریزیڈنٹ تھے جیفرسن ڈیویس اس کا کیپیٹل تھا ریچ ماؤنٹ ویجینیا اس کے دو کیپیٹل رکھے گئے ڈیچ ماؤنٹ ویجینیا اب ابراہم لنکن نے کہا کہ وہ سلیوری کے خلاف ہیں اور کوئی قانون زبردستی نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سلیوری کے خلاف ہیں گلامی کے خلاف ہیں تو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم اینیمیز نہیں ہیں فرینڈز ہیں اور ہمیں اینیمیز نہیں رہنا چاہیے ہمارے جو بانڈز ہیں بانڈز آف ایفیکشن ہیں وہ بہتوٹ نہیں سکتے تو وہ یونائٹیڈ نیشن سے الگ ہو گئے ہیں پر وہاں کافی جو ہیں وہ یونائٹیڈ نیشن کی پروپرٹی ہے اور سولجرز تھے ساؤتھ امریکہ میں تو اب ساؤتھ امریکہ میں ایک فورٹ سمٹر تھی جن کو جو سارے تھے ساؤتھ امریکن سیٹیزنز تھے ان کو انہوں نے کنفیڈیڈیڈیڈ سولجرز تھے سارے چاروں سائٹ سے اس کو گھیڑ لیا اور فورٹ کے جو سولجر تھے یونین سولجر تھے ان کو انہوں نے کہا کہ اب خود کو سرنڈر کر دے لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور 11 اپریل 1861 کو جو کنفیڈیڈیڈ سولجرز تھے انہوں نے فورٹ پر حملہ کر دیا جس سے سیول وار کا آگاز ہو جاتا ہے اور اس کے لیے 8000 بیٹلز ہوئی تھی یونین یعنی نورت امریکہ کو فائدہ تھا کیونکہ ان کی آبادی 20 ملین تھی جبکہ کنفیڈیڈیڈیڈ سٹیٹ کی 9 ملین تھی جس میں سے 3.5 ملین سلیوز تھے اب جو انڈسٹری تھی یونین میں اس کی وجہ سے وہاں پروڈکشن بھی اچھی تھی کورٹن اچھا تھا جبکہ کنفیڈیڈیڈ سٹیٹ کے پاس کچھ تھا تو اچھے سولجرز تھے ڈا بیٹل آف بولرن یہ فرس بیٹل تھی جو کہ لڑی گئی سیول وار کے لیے جس میں جو سیویلینز تھے ان لوگوں نے مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا دوسری جگہ جانا شروع کر دیا ٹھیک ہے اور اس میں 18,000 سولجرز مارے گئے تھے پھر آتی ہے بیٹل آف وائلڈرنیس جس میں جو ہے یہ جو بیٹل ہے یہ ابراہم لنکن کے لیے اس لیے تھی کہ سب کچھ یونائیٹیڈ رکھ سکیں ایک ساتھ رکھ سکیں ڈیوائیڈ نہ ہو تو لڑائی کی وجہ سے جو گریٹ بریٹن تھے اور دوسرے ممالک تھے ان کی ڈیمانڈ آف کورٹن پوری نہیں ہو رہی تھی جو کہ ساؤتھ امریکہ سے ان کو ملتا تھا ابراہم لنکن نے سیول وار کو سلیوری ختم کرنے کی مہم بنا لیا اور سبتمبر ٹوانٹی ٹو ایٹین سکسٹی ٹو میں پریزیڈنٹ لنکن نے ایک ایمنسیپیشن پروکلمیشن جاری کیا کہ کورفیڈریٹ سٹیٹ کے جو سلیوز ہیں وہ ازاد مانے جائیں گے اور نگروز کو جو ہے وہ یونین آرمی میں شامل کرنے لگے ایٹین سکسٹی تھری میں جو ہے یونین سٹیٹ میں ایک انرولمنٹ ایکٹ لگایا گیا جس کے ایکارڈنگ ٹوانٹی یا ٹوانٹی فائف ایج کی جو میلز ہیں ان کے لیے آرمی کو جوائن کرنا کمپلسری تھا اور وہ صرف ایک ہی صورت میں بچ سکتے ہیں اگر وہ ٹری ہنڈڈ ڈالرز دیتے ہیں اور ٹری ہنڈڈ ڈالرز کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں تھی کسی بھی مورکر کی اینویل انکم کے ایکول تھی پچھلی وار میں جتنے بھی لوگ مرے تھے اس کی وجہ لوگوں نے نورتھ کے لوگوں نے ابراہم لنکن کو ٹھہرایا اور کہا کہ وہی زیادہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اتنے زیادہ امبات ہو رہی ہیں تو ان کی پپلیرٹی کم ہونا شروع کر دی جو کہ جو ہے جس کے وجہ سے جو کنفیڈریٹ سٹیٹ تھی وہ خوش ہوئی اور ان کی ایک امید کی قیرہ نظر آئی کہ اب جو ہے ابراہم لنکن ہار جائے اور ان کی جگہ کوئی ایسا پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جائے جو کہ ان کو سپورٹ کرے سلیوری کو سپورٹ کرے لیکن جو ہے ان کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی اور ابراہم لنکن واپس سے الیکٹ ہو گئے انہوں نے کونسٹیٹوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت محسوس کی اور دہ تھرٹینت امینڈمنٹ پاس کرایا جس میں انہوں نے سلیوری کو ٹوٹلی ابولش کرا دیا اور اس کے بعد ابراہم لنکن اپنی بیوی کے ساتھ ایک بار فورٹ تھییٹر گئے کومیڈی پلے دیکھنے کے لیے اور جوہن بوت جو ایک ایکٹر ہے ان کے لیے لڑائی کبھی ختم نہیں ہوئی تھی انہوں نے ابراہم لنکن کو وائٹ ریس کے لیے سب سے بڑا دشمن قرار دیا وہ چھپ کر فورٹ تھییٹر کے پریزیڈنٹ چمبر میں گئے اور جو ہے ان کے ہیڈ میں گولی مار دی جس کے وجہ سے ابراہم لنکن کی ڈیتھ ہو گئی اپرل فیفٹین ایٹین سکسٹی فائف کو امریکن ہسٹری میں فرس پریزیڈنچل اسیسنیشن ہوا یارہ دن بعد جوہن بوت کو ورجینیا کے ایک بار میں دیکھا گیا اور ان کو گولی مار دی گئی اسی دن اپرل ٹونٹی سکس ایٹین سکسٹی فائف کو کونفیڈریٹ جنرل نے یونیر جنرل کو سرنڈر کر دیا اور یہ دن نو ہزار سوجرز کے لیے وار کا ان تھا اور یہ ہی ساری وار ختم ہو گئی